بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب دوست و میلے سب خیرے سی ہوں گے ایسی لا تعداد ویڈیو بھی آپ نے دیکھ رکھی ہوں گی یعنی کہ لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا صحیح جو طریقہ ہے وہ کون سے ہے تو ہر کسی کا اپنا سمجھانے کا طریقہ کار ہے جو میرا طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو سامنے کوشش کروں گا کہ آپ کو صحیح سے اس کی سمجھ آجائے جو طریقہ میں استعمال کرتا ہوں میں جوز کرتا ہوں میں وہ ہی آپ کو یہاں پر سمجھانے کی کوشش کروں گا ہو سکتے آپ کے صحیح سے سمجھ آجائے جو ویڈیو ہم نے بنائی ہے اس کو پہلے ایڈیٹنگ کر کے اچھے طریقے سے ایڈیٹنگ کر کے ویڈیو آپ تیار ہو گئی ہے تو اس کو آپ رکھ لیں اپنے جو فائل مینجر اس میں سیب کر لیں اس کے بعد اس ویڈیو کا جو تھامنیل ہے وہ آپ بنائیں جو امپریشن ہے ویڈیو کا وہ تھامنیل سے ہی پڑے گا جو وہ ہیں آپ کے دیکھنے والے جوری بر ہیں اگر وہ آپ کو تھامنیل اچھا نہیں ہوگا تو وہ آپ کے ویڈیو کو سکپ کر دیں گے اور اگر آپ براؤس فочки میں جاتی ہے تو اس کو اوپر ہی کردیں گے وہ نہیں دیکھیں ہمہم نے وہ اچھا ہوگا ویڈیو بھی آپ کی اسی احساب سے ہی دیکھی جائے گی تھامنیل دیکھ کری ویڈیو بندے اس کو جو بیور ہوتے ہیں وقلے کرتے ہیں اچھا تھامنیل آپ کا تیار ہو گئے اس کے بعد جو اس کا آپ کا ٹیٹل ہے ویڈیو کا ٹیٹل ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اچھے طریقے سے تسلی سے اس کا جو ٹیٹل ہے وہ لکھ کر آپ نے اس کو کاپی کر کے وہ بھی آپ نے سیب کر لینا ہے رکھ لینا ہے اس کے بعد جو ڈسکرپشن ہے ڈسکرپشن میں بھی جو آپ چیز لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ لکھ لیں جتنے مرضی آپ پانچ ہزار میرے خیال میں الفاظ ہوتے ہیں لکھنے کے لیے تو اپنی جو آپ لکھنا چاہتے ہیں ویڈیو پر جو ریلیٹڈ ہوں گے وہ آپ لکھ کر اس کو اس کو بھی آپ نے سیب کر لینا ہے سیب کر کے اس کو آپ رکھ رہے کیونکہ یہ آپ کے ویڈیو اپلوڈ جب کریں گے تو یہ بعد میں کام آئیں گے اس کے بعد جو ٹیگز ہیں ٹیگز کے بارے آتی ہے ٹیگز آپ جو میں اس کے مطلب کے ایک ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی ہے تو وہاں سے بھی آپ ٹیگ لے سکتے ہیں اور اپنے مرضی کے بھی آپ ٹیگ لکھ کر اس کو آپ نے اس کو بھی آپ نے کاپی کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے یوٹیو پر یوٹیو پر جا کر آپ نے جو ویڈیو ہے آپ نے بنائی ہوئی ہے اس کو آپ نے کرنا ہے اپلوڈ اپلوڈ جب آپ کریں گے تو نیچے آپ کے اپشن آ رہے ہوں گے تین اپشن آتے ہیں ایک پبلک ہے دوسرا پرائیویٹ ہے اور تیسرا ہے لسٹڈ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو پرائیویٹ پر آپ کر دیں یا لسٹڈ پر کر دیں دونوں میں سے آپ کریں لیکن جو پبلک ہے اس پر آپ نے نہیں کرنا یہ آپ نے پوائنٹ جو ہے یہ نوٹ کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو پرائیویٹ کر دیا اس کے بعد آپ نے جو اپنے ویڈیو ہے وہ اپلوڈ کر دی ہے اپلوڈ کر دیا یاد رہے اس کو آپ نے پبلک نہیں کرنا بھی کیونکہ جو تھامنیل ہے وہ آپ نے ویڈیو کا بعد میں لگتا ہے جو ویڈیو آپ نے بنائی ہوئی ہے آپ نے جب اپلوڈ کی تو جب جو آپ کے سبسکرائبر ہیں وہ فوراں ہی آپ کے ویڈیو جو لوگوں کے پاس چلی جائے گی اور وہ آپ کے ویڈیو دیکھ لیں گے وہ تھامنیل کے بغیر ہوگی ویڈیو اگر آپ پبلک پہ کلک کر کے اپلوڈ کرتے ہیں تو ویڈیو دوست دوسروں کے پاس ویور کے پاس سبسکرائبر کریں جو آپ کے سبسکرائبر ہیں ان کے پاس چلی جائے گی تو وہ اس کو آپ اگنور کر دیں گے کیونکہ اس کا تھامنے لیے ہوگا لوگوں کو انپریشن بھی اس کا صحیح طریقے سے آپ کی ویڈیو کا نہیں پڑے گا ان پر تو آپ نے جب پرائیویٹ یا لسٹڈ پر کیا ہے تو آپ کی ویڈیو پڑی رہے گی یوٹیو پر ہی پڑی رہے گی وہ دوسروں کے پاس نہیں جائے گی کیونکہ آپ نے پبلک نہیں کی تو جب یہ آپ نے پرائیویٹ یا لسٹڈ کی کر دی ہے اس کے بعد آپ نے اس کا تھامنے لابنے بنایا کے رکھا ہوا ہے اس کو آپ نے تھامنے لگا دینا ہے ایڈیٹ کر کے صحیح ہے اس کے بعد جو اس کا ٹائٹل تھا وہ آپ نے دے دینا ہے اس کے بعد جو ڈسکرپشن دی ہو دینی ہے پھر اینڈ میں جو ٹیگز ہیں وہ آپ نے کر دینی ہے جو آپ نے بنا کر سیپ کی ہوئے ہیں اب ہم پریکٹیکلی طور پر یہاں پہ سیکھنے کی کوشش کریں گے ہم اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنا سے پہلے کون کون سی سیٹنگ ہمیں کرنی ضروری ہوتی ہے تو یہاں جمع کے نشان پہ ہم نے اپلوڈ ویڈیو پہ سیلیکٹ کیا اس کے بعد ہم نے وہ ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے سیلیکٹ کرنی ہے جو ہم نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے بسم اللہ ہم نے اپلوڈ کرنے کے لیے لگا دیا ہے تو اس کے بعد جو ہم نے ٹائٹل ڈسکرپشن اور ٹیگز اور تھامنل جو ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے تیار کر کے رکھا ہوا ہے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ میں نے لگا ہے اس کو ٹائٹل کو میں نے یہاں پہ لگا دیا جو میرا ڈسکرپشن تھا وہ میں نے یہاں پہ سیلیکٹ کر دیا ہے جو دوسرا جو مین پوائنٹ تھا جو ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ یہاں جو ویزی بیلڈ ہی ہے اس کو آپ نے یہاں پہ تین اوپشن ہے پبلک ہے انلسٹڈ ہے اور تیسرا ہے پرائیویٹ تو یہاں پہ آپ نے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں آپ نے اس کو پبلک نہیں کرنا پبلک بالک نہیں کرنا کیونکہ اگر پبلک کریں گے تو آپ کی ویڈیو چلی جائے گی کیونکہ ابھی نہ آپ کا تھامنل تیار ہوا ہے اور نہ ہی اس کی مکمل جو ہے ہم نے اس کو مکمل تیار کی ہے تو اس کو ہم کرتے ہیں پرائیویٹ پہ پرائیویٹ پہ کر کے اس کو جو ہے ہم جاتے ہیں بیک اور اس کے بعد ہم پرائیوٹ پہ آگئے تو اس کو ہم کر دیدیں اپلوڈ جو یوٹیوب سٹوڈیو ہے وہاں پہ جائیں گے اس کی جو سیٹنگ ہماری باقی رہتی ہے وہ یہاں پہ ہم کریں گے یوٹیوب سٹوڈیو اوپن ہونے کے بعد ہم جائیں گے ہماری جو ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی ہے وہاں پہ جائیں گے اس کو ہم جب کریں گے اوپن اوکے کریں گے یہاں پہ ہم نے اس کا کرنا ہے جو تھامنل ہے یہاں پہ ہم نے اس کا پہلے تھامنیل چینج کرنا ہے اور جو تھامنیل ہے وہ جہاں پہ تیار ہو چکا ہے اس کے بعد جو ٹیگز ہیں ٹیگز آپ نے جو کاپی کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ آپ نے لکھنے ہیں ٹیگز پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو ہم نے کر دینا ہے سیو ویزیبیلٹی ہماری ابھی بھی پرائیویٹ ہے اس کے بعد ہم نے یوٹیوب سٹوڈیو کھولا ہے گوگل کرو میں گوگل کرو میں جو ہمارے کمپیوٹر یا لیپٹاپ پہ کھلتے ہیں وہ ڈسک ٹاپ سائیڈ پہ وہ یہ سیم ٹو سیم ویسے ہی یہاں پہ ہمارے موبیل پہ کھولے گا یہاں پہ آپ کو آپشن دکھا دیتا ہوں کہ ڈسک ٹاپ سائیڈ پہ ہم نے مہنے کلک کے ہوئے تو آپ نے بھی یہاں پہ جب ہم کلک کریں گے تو ہماری جو ویڈیو ہے ہمارے جو یہ پروگرام ہے سٹوڈیو یوٹیوب سٹوڈیو ہے وہ یہاں پہ ایسے کھول جائے گا تو کھلنے کے بعد ہم نے اپنے جانا ہے ویڈیو میں جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے ویڈیو کو ہم کلک کریں گے تو اس کی جو باقی سیٹنگ جو رہتی ہے باقی سیٹنگ جو رہتی ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہاں اپنے ویسیبلٹی پرائیویٹ ہے اس کو ہم نے کر دینا ہے پبلک صحیح ہے اس کو جب ہم پبلک کریں گے تو ہماری جو ویڈیو ہے وہ دوسروں کے پاس چلی جائے گی آگے سب ٹیٹل ہے انڈ سکرین ہے کارز ہے اس کے مطلق میں ایک مزید ویڈیو بناوں گا ہے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے یہ ہماری سیٹنگ جو ہے اس کو اپنے سیو کر لینے سیو کرنے کے بعد ہے یہ ہماری ویڈیو اچھے سے اپلوڈ ہو جائے گی اور جیسے ہم ہم نے تیار کی ہوئی ہے بلکل ویسی کی ویسی سے ہماری تیار کی ہوئی ویڈیو دوستوں کے پاس پہنچ جائے گی پانچ وقت کی جو نماز ہے وہ آپ نے قیم کرنی ہے یا آپ نے مجھ سے وعدہ کرنی ہے کیونکہ نماز کے بغیر کامیابی آپ کو بلکل بھی نہیں ملے گی اب اللہ تعالیٰ بند سے نراز ہوتا ہے تو اس سے سجدے کی توفیق چین لیتا ہے اللہ تعالیٰ یا ہم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں ہمیں نہیں گلا رہا امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ